ہیلو نمشکار دوستو میں آپ کا دوست وین آشیان آپ کو اپنے یوٹیوب چینل آشیان گارڈنگ پر فیل سواگت کرتا ہوں آج میں آپ کو ککڑی کے بیج لگانا اور اس کی کیرپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے زیادہ سے زیادہ اپنے ککڑی تیار کریں اور انہیں آپ اپنے پورٹ میں گملے میں گرو بیکس میں کسی میں بھی آپ انہیں لگا سکتے ہیں اور بھرپور ککڑی پراب کر سکتے ہیں ہیلو دوستو یہ دیکھئے گا میں نے ایک بیگ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک سوائل لے لی ہے جس میں میں نے ستر پرسینٹ مٹی اور آپ کے تیس پرسینٹ کے قریب گوبر کی خواد اور تھوڑا سا اس میں دس پرسینٹ کے قریب ریت بھی ملایا ہے بیس پرسینٹ گوبر کی خواد ہو گئی ہے دس پرسینٹ وہ ہو گیا آپ کے اور یہ میں مارکٹ سے کچھ ککڑی کے بیج لائے تھا ہاں تو دوستو یہ دیکھئے گا یہ میرا بیس دین کا پلانٹ ہے اور اس کا چھوٹے چھوٹے فلاورنگ آنی سٹارٹ ہو گئی ہے اور بہت اچھا گروہ کر رہا ہے اور یہ دوستو تیس دین کا پلانٹ ہے یہ بھی بہت اچھا گروہ کرنے لگا ہے اور اس پر یہ چھوٹے چھوٹے فلاور آ رہے ہیں پہلے کے میل فلاور آتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے فلاور کے ساتھ فیمیل فلاور آتے ہیں آپ چاہے تو ہینڈ پولینیشن بھی کر سکتے ہیں ہینڈ پولینیشن کے لیے آپ میرے دوسرے لنکس میں اس کے اندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھے گا دوستو کچھ پلانٹ میرے اب بھی گروہ کر رہے ہیں تھوڑا لیٹ نکل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اور یہ میں اپنا بڑا پلانٹ دکھاتا ہوں اب یہ پچاس دن ہو گئے ہیں اس پر بہت اچھی فلاور آئی ہوئی ہے یہ دیکھے گا چھوٹے چھوٹے ککڑیاں بھی آئی ہوئی ہیں اور یہ دیکھے گا اس پر بہت اچھی ککڑی گروہ کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ککڑی کا سائز اور بہت اچھے فلاور آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھے گا دوستو اور نئی نئی ککڑیاں بھی آ رہی ہیں میں آپ کو ابھی توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھے دوستو کتنا لمبا سائز ہو گیا ہے ککڑی کا اور آپ اسے کھینچ کے نہ توڑیں چاکو سے کسی کچھ سے آپ اسے کٹیں کیونکہ کھینچیں گے تو آپ کا پودا خراب ہو سکتا ہے یہ دیکھے گا کتنا بہت اچھے ککڑی ہے بہت اچھے کھینچ کے لیے بہت اچھا فائیور بہت اچھے کھینچ کے اندر دیکھے دوستو آپ بھی بہت اچھی طرح سے گروہ کر سکتے ہیں ککڑی کو اپنے گملہوں میں پوٹ میں بہت کم سے کم 10 سے 12 انچی کا ہونا چاہیے دیکھے گا میرا پوٹ میں نے یہ کولر کا نیچے کا سٹینڈ تھا میں نے کس کٹنگ کر کر کولر کو اس کے اندر اپنا مٹی بھر کے ککڑی لگا دی تھی جو بہت اچھی گروہ کر رہی ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک جرور کیجئے گا دھنے والد دوستو نمشکار